بولتے ہاتھ باجی اور فیملی لائف کے علاوہ کیریئر کے معاملات محبت کی زندگی اور تمام شعبہ زندگی کے متعلق اپنی منتھلی ہاروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سیجیٹیرینز آپ کے لیے اکتوبر ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس میں آپ کے روپے پیسے اور دولت کے گھر میں ایک بڑی تبدیلی ہو رہی ہے پلوٹو جو کہ آپ کے روحانی امور کا سیارہ ہے گیارہ اکتوبر کو آپ کے دوسرے گھر میں اپنی رجت کو ختم کرنے والا ہے جس سے آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں مصبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی کوئی ڈوبی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہے غیر متوقع طور پر آپ کو کہیں سے منافع ہو سکتا ہے آپ کے روپے پیسے اور روحانی معاملات کا آپس میں تال میل بڑھ سکتا ہے خفیہ طریقے سے آپ کی دولت میں گیارہ اکتوبر کے بعد سے اضافہ ہو سکتا ہے پلوٹو نہ صرف گیارہ اکتوبر سے آپ کو فائدہ دے گا بلکہ آپ میں غور و فکر کرنے شعور کی گہرائیوں میں اترنے اور پیر و مرشد سے فوائد دلوا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے مزاج میں پور سکون کیفیات آپ کے لئے کسی مالی فائدے کا باعث بن سکتی ہیں آپ کی فیملی میں بھی کسی کو بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے البتہ آپ کو اپنے والدین کی صحت سے متعلق بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا چوتھے گھر میں نیپچون اور زہرہ کا ریٹو گریڈ آپ کو مالی بے فکری کے باوجود بھی ادم احسطے کام دے گا آپ میں گھرلو زندگی کے متعلق تشویش پائی جا سکتی ہے وراستی معاملات زمین جائدات خاندانی معاملات تقسیم کے معاملات رہائشی زمین کی جائدات کی خرید و فروخت کے معاملات نئے مکان کی تعمیر اور پرانے گھر سے نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لئے یہ دن اچھے نہیں ہوں گے اس کے علاوہ آپ سب سے الگ تھلگ رہ سکتے ہیں والدین سے تعلقات کے بگڑنے کا خدشہ بھی دکھائی دیتا ہے آپ کو دھوکہ دہی کا بھی خطرہ رہے گا لہٰذا خاندانی معاملات میں خود کو ایکٹیو رکھ کر وقت گزاریں آپ کے تعلقات اور ریلیشنز کا خاننا اکتوبر میں ناکس اور تشویشناک حالت میں ہوگا گیارویں گھر میں تیس اکتوبر تک سورج کا حبود اور سورج گرہن کافی پچیدہ اور ڈرامائی صورتحال پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں دوستانہ زندگی میں لڑائی جھگڑے یا اختلافات کی خبریں مصول ہو سکتی ہیں دوستوں کو آپ کے رویے سے شکایات رہیں گی اور آپ نا امیدی کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خواہشات کے ناپورا ہونے کا صدمہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائیوں اور عزیزوں اکارب کے ساتھ تعلقات میں منفی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے رومانوی زندگی کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر صورتحال نہیں ہوگی آپ کا رومانوی امور کا گھر خالی رہے گا جس سے نظام محبت جیسے چل رہا ہے یوں ہی چلتا رہے گا میاں بیوی کے تعلقات میں کسی بڑی تبدیلی کے واقعات نہیں ہوں گے گیارہ اکتوبر کو سورج گرہن آپ کے سماجی امور کے گھر اور آپ کی سوشل زندگی کے گھر لگے گا جو کسی بدخبری کی وجہ بن سکتا ہے محبت کی زندگی ازدواجی زندگی اور کسی بھی قسم کے پارٹنرشپ کے معاملات کے حوالے سے سورج گرہن والے دن انتہائی احتیاط کریں تعلقات میں خراب بھی اور لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آپ کو سورج گرہن والے دن اپنی بات چیت پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے شادی بیعہ کے معاملات 23 اکتوبر تک تاتل کا شکار رہ سکتے ہیں منگنی اور رشتہ تیہ کرنے کے حوالے سے بھی پلینٹس بہتر نہیں ہوں گے البتہ اس صورتحال سے 23 اکتوبر کے بعد نجات حاصل ہوگی مرکری اور سورج کا ٹرانزٹ روحانی امور کے گھر میں ہوگا یہ دونوں پلینٹس آپ کو پوزیٹیو انرجیز دیں گے بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے 8 اکتوبر تک کے دن اچھے رہیں گے وینس 8 اکتوبر تک قیام پذیر رہے گا جو سفری معاملات میں آپ کی خوش قسمتی کو بڑھائے گا 8 اکتوبر تک قرآندازی اور انام سکیم میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں مشتری اور یورنس کا ریٹو گریڈ اس تمام مہینے جاری رہے گا جس سے صحت کے حوالے سے پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے بیمار افراد کی بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوگی شریک حیات کی صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ماں تحت کام کرنے والے عملے سے نقصان کا اندیشہ رہے گا امور کا گھر اکتوبر کے مہینے میں کافی زیادہ کمزور ہوگا یوں لگتا ہے کہ آپ کاروبار میں کافی زیادہ پیسہ خرچ کریں گے جو غیر ضروری اور بیکار ہو سکتا ہے 28 اور 29 اکتوبر کی درمیانی رات چاند گرہن آپ کے خانہ صحت میں لگے گا جو صحت کے حوالے سے تشویشناک ہوگا لائف پارٹنر کی صحت کا بھی خیال رکھیں سیجیٹیرینز آپ کے لئے اکتوبر ایک یقینا مختلف مہینہ ہوگا جس میں اختلافات تنازیات اور بے ترتیبی ہو سکتی ہے آپ کو امیدوں میں ناکامی مل سکتی ہے لیکن آپ کو مالی احسطہ کام حاصل ہوگا 11 اکتوبر کے بعد پیسہ شاید آپ کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو کسی پر بھی غیر ضروری امیدیں مت رکھیں اور خواہشات کے غلام نہ ہو خدا پر توقل آپ کا اس مہینے سب سے بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے جس کے نتائج مہینے کے اختتام تک آپ کو ملیں گے ذاتی طور پر آپ اکتوبر کے مہینے میں ملی جولی کیفیات میں رہیں گے البتہ آپ اگر روحانی زندگی میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو 22 اکتوبر کے بعد کے دنوں میں زیادہ کوشش کرنا زیادہ فائدہ دے گا